اسلام علیکم آج ناچتے میں پھر آنڈے آگے چیز کے ساتھ اور ساتھ ہی بکلیوں کی کچھ موویز اب آگے جناب دودھ پتی دودھ پتی میں ہم ٹالیں گے سٹیویا تھوڑا سا یہ اتنا سا کافی ہوگا لگا یہ اس سے یہ دودھ پتی مٹھی ہوگی آج یہ سوٹ ایک چھوٹی لینی کو پیچس لگے اس کو پھر سیپرٹ کیا اسے دریقاریا شور اس کو میرا دیلہ آپ واپس بھیج لیتے ہیں پالٹی میں کھانکہ یہ کھاڑ کیے اور انجوائے کرے چلو جی پالٹی میں ایڈیٹرن کم از کم شور تو نہیں کرے گی باقی آئی سارے جانور ٹھیک ہے اس کو مسئلہ ہے باقی آئی وہ دن کسی بھی اینیمل فارم میں گولڈن ڈی ہوتا ہے جب سارے جانور ٹھیک ہرنہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہتا لازمی کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے اب جب تھوڑا کام ہی کسی کو لگاؤ لیکن ہلکا بھلکا پھر جانور میں چلتے رہتا ہے موسم تقدیل ہو رہا ہے دو تین دن سے دوبی اس طرح نہیں ہے وہ نکل پا رہی ہیں لالی ہیں جو ہیں ایک پارٹیشن سے دوسری میں دوسری سے دوسری میں یہ دیکھ پاس آگے کھڑے ہوگے ہوتا جگہ کو نہیں ملی تھی بکریوں کے آپ کو فنی چیز ہیں یہ دیکھیں یہ دو بکری آپس میں بھی خوٹ تھوڑا لڑے تھے یہ چیز یہ ہے کہ لڑے کے دوران دوران یہ بکری مینگنیاں کر رہی تھے اور یہ دیکھیں ایک مینگنی اُدھر ہی فنسی رہ گیا ہے مینگنی کو بھول گیا لڑائی شروع کرتی ہے کافی ٹائم ہو گیا مینگنی نکلی نہیں اپنے دیان لگی ہے رام سے جا کے چوری چوری یہ مینگنی نکال دیتے ہیں جو کھانا شروع کر رہ گیا پھر جا کے نکال دیتے ہیں مینگنی اے یہ اپنے دیان ہوگی ہے نکل گئی چیک کرتے ہیں مینگنی کا ٹیسٹ کہتا ہے ہاتھ دو ہوں کے کیا ایسے نہیں کیا یہ جو لکڑی کے کھرلی اس لئے رکھی تھی وہ لوگ کے کھرلی دس بکریوں کے لئے یہاں پہ بکری ہیں بیس پھر ادھر ہیوی جو ہوتی ہیں وہ کمزور کو بگا دیتی ہیں اس لکڑی کے کھرلی رکھی تھی اب وہ کھرلی میں لوسن ڈالا تھا وہ ہوگیا حالی اب اس میں پھر ڈال دیتے ہیں اس کا حال یہ کرتے ہیں کہ جو اس لئے کی کھرلی میں نیچے پریاں میں لوسن پڑا ہوگا ہے یہ اٹھایا کہ اس میں ڈال دیتے ہیں یہ والا اٹھایا اس میں ڈال دیا یہ ہے یہ جو گاند ملا جائے اس میں ڈال دیتے ہیں یہ پہنک رکھتے ہیں دیکھیں اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں یہ بھٹھیں بٹھیں لیں میگنیاں بھی تھوڑ تھوڑی آیا جائے ہیں اب جو ماری مسکین ہے وہ وہی درہ آگے کھا لیں جو درہ تگڑی ہیں وہ درہی کھائیں گی سبا جی یہ ایک بکری کی نشاندہ ہوئی ہے کہ اس کے دھوم پہ یہ سفید سا جیسے کوئی خوشکی ہوئی ہے خوشکی میں کوئی زخم بن گیا ہو اس بھوڑی نا پھر ڈاکٹر سے چیک کرواتے ہیں کہ اس کا کیا علاج کرنا چاہیے درہی کھائیں درہی کھائیں ادھر سے دیکھیں راگیا ہے راشم یہ بکری ہے سب سے لڑاک ہو گیا دیکھیں وہ بھلی وہ جب ادھر آئی ہے اس نے آتے ہیں جناب اس کو ٹکر لگائی ہے اب یہ سب سے کمزور بکری ہے اب ٹکر لگائی ہے تو وہ ادھر سے ادھر آگیا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو بھر بچارنی سائیڈ پر بیٹھنا تھا پھر دن بعد دن اس نے کمزور ہوتا جناب اور ہم نے تو یہ کہنا تھا کہ یار اتنی اچھی ہوراک ڈالی ہوئی ہے پھر بھی جانور کے جگر میں مسئلہ ہے یہاں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے یہ کمزور ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ کمزور ہے لیکن اس کا بھی اسے نہیں کھانے دے رہی ہے ان کی فطرت ہوتی ہے یہ بھی کہانے کے عورتوں کی طرح جو ہوتی ہیں بنیادی طور پر اس لیے ان کو نا ذرا مینج کر کے سیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے یہ دیکھیں ٹکر کھا گیا ہے صاحب سے کمزور ہے لیکن دوسری کوئی اسے منظور نہیں ہے اپنی گھرلی پر اب ادھر بھی یہ گھرلی جو ہے یہ حالی ہو چکی ہے تو یہ طلبگار کھڑے ہیں اس پر کہ جنہیں مارکوٹ چھڑا لگتا ہے تھوڑا سا انہیں بھی اس میں سے نکال کے ڈال دیتے ہیں طلبگاروں چلو جی طلبگاروں اس میں سے کھالو بکریوں کو جناب صاحب سے دنیا میں کام ہوتا کھانا 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 پتے گی رہے ہیں یہ نہیں کہ پتے ساف کریں مجید کھانے کی تلاش میں آگے سے آگے اس میں سے کھانا 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 موسیقا یہ دیکھیں اگر کھا کے تو آپ ملنے آئی ہے لوسن ابھی تک موہ میں ہے لوسن ہے ابھی موہ میں یہ نہیں کہ وہ کھا لوں سارا یہ بھی نظیر محلوق ہے بکری کا دو جناب کھیتوں میں کھڑے ہو کے بھی پینے کا چاس لیتے ہیں کیا ہی بات ڈیڑھ کی لدود ہے ڈیڑھ کی لدود ہے تو گھر پکڑا ہے باگ کے حرام رام سے باگ یہ کریں کہ چھڑک نہ جائے پھر مانا ہاں یہاں آپ نے کھڑا پھٹیا ہیں ہاں بڑھ کی بڑھ کی جناب دین کے کھانوں میں تو آگے بانے کے کھلے جی یہ جو بکری جس کے دون پر یہ انفیکشن ہو گیا تھا تھوڑا سا اب اس کو ایک تو ٹیکہ لگائیں گے پیپ کونٹ سا لگا رہے ہیں اور کتنا پینسلیں پانچ گرام لگا رہا ہوں کتنا تین ایمل لگا پانچ گرام لگا جناب تین ایمل اور اس کے اوپر اب سکرے ہو جائے گا سکرے کا نام کیا ہے رتاوہ رتاوہ سکرے اس کو پکتے ہیں چلے چلے ٹھیک یہ سکرے ہو گیا چھوڑ دیں چلے اب اس کا ٹیک جا کرتے ہیں اس کا ریکارڈ لکھنے کے صبح جس پٹھ کو ڈائریہ کا پرابلم تھا اب اس کا ڈائریہ جو ہے وہ بہتر ہو چکا ہے کانے پینے ٹھیک لگ گئی ہے اور بیک سائیڈ اس کی ڈرائی ہو چکی ہے اب مکمل طور دیکھیں اب ریکاور ہو گئی ہے دیکھیں اب سدا کی طور پس کے کان باندھی ہیں کیونکہ یہ کپڑے کھاتی ہیں بندہ کنو میں چلتی جا رہی ہے کپڑے کھانے ہیں کپڑے کھوڑے کھانے سے تھی پارٹیشنز میں یہ آٹو ڈرنکر لگ گئے ہیں یہاں پہ بچوں کا پہلے ایک تھا تو اب ایک بچوں کا اور لگا رہے ہیں اب یہ بچے جو ہیں یہاں سے پانی پھلیں گے پر ایک ادھر بھی نہیں تھا ادھر بھی آپ آٹو ڈرنکر لگ گیا لوسنگ کے گاڑی تو جناب ہوگی لوڈ سیال کٹ جانے کے لیے دوسری پہنے کہاں جانے ہے ساتھ اس کے کھلی آگی جو کہ ہم نے لوسنگ کے لیے بنوائی گیا یہ ریڈی ہوگی پہنچ چکی ہے اس کا ایک فنکشن یہ ہے کہ اس کو کدھر سے نا ایڈجسمنٹ سے نیچے کر سکتے ہیں تو بچے اس پہ کھا لیں گے جب بچے بڑے ہوں گے تو یہ نیچے یہ لگا کے پھر اس کو پہنچا کر دیں گے یہ ایک اور کھلی پیار ہو کے آگے یہ آٹھ کھلیاں آنے ہیں مزیدہ آنے ہیں چلو چی کو چھے آنے ہیں چھے آنے ہیں باکسی کھیڑ دیں باکس میں کی تھے اللہ اور درو در جاگر آنے ہیں اے باکسی کھیڑ دیں اور لور جا آگے ہیں یہ ویڈیا نہیں آئی ویڈیا بھی آئے ہیں مارل ہوئی ہے کوئی نہیں مارل ہے اے کپڑے کے لیے باکس باکسنگ تے دیں ہی پاٹ گئے آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں لاندھرے لاکھے ٹورے ہیں موڑنا ہی آبال دار ساڑے ملک دے باکسی روے ہیں ساڑے ملک دے باکسی روے ہیں ساڑے ملک دے باکسی روے ہیں ساڑے دیاریانا دیں پھٹی صاحب ہے ایک بھوٹے دیکھیں نہیں پھلی لگ دی یہ داند ہے نا یہ داند ہے نا ناکشہ تھا دیا تھا بے کو مکتردن لکیرہ میٹ گئی ہیں نا 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 پھٹی صاحب اے دو سو ایک بھوٹے دیکھیں نہیں پھلی لگ دی وہ ساڑے کمپیوٹر ساڑے لے ساڑے لے ساڑے لے ساڑے لے بندے وہاں جاڑے بے چھتی کہیں یہ پاکیں ہیں اے وہدے پر اے ویدے نکل ہیں اے ویدے ڈی اے ویدے ڈی اے ویدے ڈی اے اے پھولا آگے کس طرح گئنا ہے اے گرمی چھتے ہیں جو داس پھنے بدانا ہوں دا جندا ہوں شاید بھی شاید بھی دے لکھئے شاید دیا اوہی مکھی کی دیا جب نائے اچھے ہوئی ہے ہوئی ہے شاید دیا مکھی بیشا کونوں تانو بیانا گیا آج آہر کا رونوی بکری پھر رو پڑی اچھے ہوئی ہے اچھے ان کھولیوں میں یہ چیز دیکھے گئی ہے یہ جب یہ صحابت بڑی گھٹوں میں سے یہ ڈالتے ہیں لوسائی تیہ بنی ہوتی ہے اگر اس تیہ کو دن کے وقت ایک بار ہمیں کھول دینا ایسے اس دن کو کھولی تھی یہ دیکھیں ادھر یہ سارا کھا گئی ہے تیہ نہیں کھولی نا تو ادھر آدھا کھایا انہوں نے یہ تھوڑا سا کھٹھا سا ہوتا ہے نا لوسائی اگر کھڑا کھڑا آنا تو پھر یہ دیکھیں نا یہ ایسے یہ کھٹھا ہوتا ہے نا یہ تیہ کی شکل میں اب اسی تھوڑا کھول دیں گے دیکھیں یہ ساری آگے کھانے لگ پڑی یہ دیکھا ہے کہ اب ہم نے اس کو تھوڑا کھول دیا ہے اب یہ زیادہ یہاں پہ راش نگلنے لگ پڑا دیکھیں کہ کھٹھ کی شکل میں ہار تھا تو مو میں اتنا نہیں آتا تھا اس لئے یہ دیکھیں کہ کھانی پاتی شام ہونے کو ہیں اور دال سورج سمندر میں کھونے کو ہیں پر اپنا بھی دس منٹ کی ڈرائیو پہرادہ رنگ ہے 3 ڈرائیو گان پلانی آج کھانا باقی نہ رہے ساگھ ادا دشتے جنوں کی دل میں اگر اندیش آئے انجام ہی آئے آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں روڈ کے اوپر جاتے جاتے آگی وہ جس طرح ہم نے نہیں لگایا وہے بڑے بڑے قطورے یہ تو کافی زیادہ لگے ہیں یہ دیکھیں ہر طرف کدو بکھرے میں پیٹھے ہیں کدو پہنکیا کہتے ہیں کیسا نظار ہے یہ آپ کو نزدیک سے دکھاتے ہیں کدو اگر کوئی سامپ سے سامپ نے نہ دانس لیا تو یہ وہ ہی ہے بڑے بڑے یہ دیکھیں بہت زیادہ ہیں وہ دور تک پھیلے ہوئے ہیں یہ ہزاروں میں یہ سارے پیٹھے انہوں نے اتار کے ادھر کٹھے کیوں میں ہزاروں کی تعداد میں اب قریب چل کے دیکھتے ہیں اے جی ہم جناب پیٹھوں کے سمندر کے اوپر پہنچ چکے ہیں ہر طرف پیٹھے ہی پیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر یہ کٹ کے سارے رکھتے ہیں اور ادھر سے یہ پھر پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے ہیں خوشبو بڑی پیاری آرہی جیسے عام کی خوشبو ہوتی ہے اس طرح کی ہزاروں پیٹھے ہیں یہ دیکھیں جناب ہمارے ساتھ گاڑی میں کون تشریف لے آئے ٹریٹا صاحب تشریف لے آئے ٹریٹا صاحب تشریف لے آئے ٹریٹا صاحب باہر پہنگیتے ہیں ٹریٹا صاحب ایتر آگئے ٹریٹا صاحب ایتر آگئے ٹریٹا صاحب ٹریٹا صاحب ٹریٹا صاحب ٹریٹا صاحب ٹریٹا صاحب جناب چیک کریں بکری ان کی تیار ہوئی ہے کہتے ہیں کہ دو بوت نے مدر گیر آئیل کی اسے پھلائیں گے پیاری اچھی ہوگی ہے اے نا نا بہہ کے تیاری دے آپ کو پھوٹ پار لگی مدر گیر لگ فادر کی اپنے پھوٹ پر میں یہ دیکھیں جناب گھڑ آگیا ہمزا کا میسیج آیا تھا میں نے کہا ہمزا گھڑ دے کے بہی دو مزا کیا ہے تو اس نے بہی دیا آپ جناب کھا کے بچے کرتے ہیں کہا تھا دیسی مجھے دیسی لگتا لیکن پھر بھی شکریہ ہمزا گھڑ بیجنے کا آپ جناب جناب پر اور آم بار گیا شوز کباب کھانے کو یعنی کہ لیتر کباب انہیں چپلی کباب بھی کھا جاتا ہے سوچے جانے لگتا ہے گرم آنڈے بھی دشریف لے ہیں گرم آنڈے والا بھی آپ نے کچھ پا رہے ہیں ہم تو جناب ہوں جگے آجیبہ ہوتل پر دال کھانے کیونکہ جو بڑے کباب تھے وہ اتنے گھندے تھے مٹی ان جو پارڈی کے ٹرکوں کے روڑ کے ہیں یہ ہماری قوم کال دیکھیں جسے کے اندر کال نہیں ڈالنا مار ڈال دے ابھی آپ جو منظر دیکھنے لگے ہیں اس میں ہمارے بڑے محترم ڈاکٹر شویب صاحب بڑے آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ جناب ان کا پراتہ نکل گیا کرسی رہا ہے وہ ان کی نیچے سے تائروں مالی تھی وہ آگے کھسک گئی اور جناب اپنی تشریف کے ساتھ انہوں نے زمین پہ تشریف آوری کر لی اور اب دوبارہ سے اٹھ کے سیٹ کو ایڈجیسٹ کر کے ہنسی ہوشی دوبارہ سے جناب ہماری سیQUنٹ ایڈجیسٹ کر سوچین ہنسی ہوشی دوبارہ سیڈجیسٹ کر سوچین